ایک بہت بڑی کنفیزن ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو یہ پیش آ رہی ہے کہ وہ اس پرابلم میں کہ آخر دروش شریف کون سا پڑھے ہیں بہت سارے دروش شریف نظر آ رہے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ کون سا دروش شریف پڑھا جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دروش شریف کیسے پڑھے اور کون سا پڑھے دروش شریف تو بہت ہے جیسے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک دروش شریف ہے یہ بھی ایک دروش شریف ہے اور ایک ہم نماز میں پڑھتے ہیں جو دروش ابراہیم بولتے ہیں دروش بہت سے ہیں ان کو دروش پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کون سا دروش پڑھنا افضل ہے جو آگے ویڈیو میں مفتی ایم قاسمی صاحب بتا رہے ہیں تو آپ لئے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں ویڈیو کو شیئر کریں چلیے آپ لوگ کو ویڈیو دکھاتے ہیں ایک بہت بڑی کنفیزن ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو یہ پیش آ رہی ہے کہ وہ اس پرابلم میں ہے کہ آخر دروش شریف کون سا پڑھیں بہت سارے دروش شریف نظر آ رہے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ کون سا دروش شریف پڑھا جائے تو یاد رکھئے گا جتنے بھی دروش شریف ہیں جو صحابہ سے بزرگان دین سے اور اللہ کے نبی سے جتنے بھی دروش شریف ہیں ان تمام دروش شریف میں درود ابراہیم درود ابراہیمی سب سے زیادہ افضل ہے سب سے افضل جو ہے وہ درود ابراہیمی ہے جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں یہ دروش شریف سب سے زیادہ افضل ہے جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں یہ اس لیے افضل ہے کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست صحابہ کو سکھایا اس لیے اس سب سے زیادہ افضل ہے اس کی سب سے زیادہ فضیلت ہے اب آتی ہے کہ کون سا دروش شریف پڑھ جائے بعض لوگ یہ بڑا ہو جاتا ہے تو کیا پڑھیں تو بھئی جو بھی دروش شریف آپ کو ایزی لگے آسان لگے جو بھی دروش شریف آپ کو یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب ایک دوسری confusion کیا ہے کہ دروش شریف میں جو آتا ہے اللہم صلی علی محمد پڑھیں اسے اللہم صلی علی محمد پڑھیں اسے یا اللہم صلی علی محمد پڑھیں اسے تین option آ جاتے ہیں تو ہمارے بھائی اور بین کنفیز ہو جاتے ہیں اور آخر پڑھیں کیا یاد رکھیں جب واہو پہ لگ رہی ہے تجدید تو ہم پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید جب ہم بغیر رکے پڑھیں گے بغیر سانس توڑے ہو پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے پہلے جو محمد ہے اس میں پڑھیں گے محمد وعلا آل محمد کیونکہ دال واہو دوزر دن ہے وہ محمد اور جو دوسرا والا ہے وعلا آل محمد کما صلیت تو وہ دال دوزر دن ہے تو پہلے اگر پہلے دروش شریف ہم پڑھ رہے ہیں تو بغیر ملائے ہو جب ہم پڑھیں گے تو پہلے پڑھیں گے اب اس کا کیا سین ہے تو اس کو بھی آپ سمجھیں اگر ہم سانس توڑ دیں گے اگر ہم سانس توڑ دیں گے یعنی ہم ایک سانس میں نہیں پڑھ رہے ہیں پورا درود بلکہ سانس توڑ کے پڑھ رہے ہیں تو ہم ایسے پڑھیں گے تو یہ محمد پڑھیں گے کوئی پریشان والی بات ہی نہیں ہے اب کوئی اگر ایسے پڑھ رہا ہے اللہم صلی علی محمد تو وہ سانس توڑ رہا ہے تو پہلے میں ہم پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد جب سانس نہیں توڑیں گے اور اگر سانس توڑیں گے تو پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد ایک دوسرا درود ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ جمعہ کے دن جو درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد نبی الامی اس کو ذرا اچھے سے پوچھاتا ہوں تو آپ سمجھیں اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلا آلہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلا آلہ وسلم تسلیما اور جو ایک اور دوسر صلی اللہ علیہ وسلم اب میں آپ کو تینوں پڑھ کے دکھا رہا ہوں آپ سن لیں اور اسی طرح پریکٹس کریں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلا آلہ وسلم تسلیما صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ واسحابه وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو چاہیں وہ دروش شریف پڑھ سکتے ہیں اور جو بھائی اور بہن اپنا دروش شریف صحیح کرنا چاہیں وہ مجھے نو بجے کال کر لیں انشاءاللہ میں ان کا دروش شریف سنوں گا اور کال نہیں کر سکتے تو مجھے وارٹس اپ پر ایس ایم ایس کر دیں اپنی ریکارڈ بیج دیں کوئی غلطی ہوگی میں اس غلطی کو ٹھیک کروں گا بھائی دروش شریف صدھارو دروش شریف صحیح کرو اس کی جو پرانونسیشن ہے اس کو بلکل ٹھیک کرو میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کا پورا دروش شریف انشاءاللہ صحیح کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ